اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم اللہ عبدالعزت کے کہیں گھر بناتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے کیا مقام ہے کتاب و صورت کے روشن میں کچھ دلائق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اللہ رب العزت کے لئے مسجد بنوائی تو اللہ رب العزت اس کے عمل سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لئے جنت میں محل بناتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی اہمیت کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے لئے مسجد بنوائی ہیں ہم کوشش اور محل کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے لئے جنت میں جہاں ایک پورے کے مقدار بھی ہمیں جگہ مل جائے تو ہم خوش نصیب ہیں ایسی جگہ پر اللہ رب العزت ہمارے لئے محل تک جار کر رہا ہے ایک دوسری حدیث ہے اس حدیث سے بھی اللہ کے گھروں کا کیا مقام ہے کیا اہمیت ہے اس سے وضعت ہوتی ہے حدیث میں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول دنیا کے اندر سب سے پہترین جگہ کونسی ہے اور سب سے بدترین جگہ کونسی ہے دو سوال اللہ کے رسول سے کیے گئے اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دی کیوں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے قرآن کریم نے سورہ نجمے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وضاعت کی وَمَعْ يَنْتِ قُعَانِ الْحَوَى اِنْ رُوَاِ اللَّا وَحْيُّ يُوحَا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے جو کچھ بھی کہتے تھے وہی کے بنیاد پر کہتے تھے چنانچ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا وحی آئی اللہ کے طرف سے کیا وحی آئی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں صحابہ کرام کو محسج اور پیغام دیا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین اور پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بزار مسجد سب سے پسندیدہ جگہ کیوں ہے کیونکہ انسان مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے مسجد میں آدمی اللہ سے دعائے کرتا ہے مسجد میں انسان تصویح و تحلیم بیان کرتا ہے یقیناً جہاں یہ ساری چیزیں ہوگی وہ دنیا کی سب سے بہترین اور پسندیدہ اور محبوب جگہ ہوگی اور بزار سب سے بری جگہ اس لیے ہے بزار میں انسان جھوڑ بولتا ہے بیمانی کرتا ہے دھوکہ دھوی کرتا ہے اور لائے جھرہ فتنہ پسند یہ ساری چیزیں بزار میں ہوتی ہیں اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بری جگہ بزار ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے چلیے کے بھوصلے کے برابر بھی مسجد بنائی ہو حالانکہ چلیے کے بھوصلے کے برابر مسجد ہو نہیں سکتی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیب کے طور پر فرمایا کہ اگر کسی شخص نے چلیے کے بھوصلے کے برابر بھی مسجد بنائی ہو تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں مہر بنائیتا ہے یہ بات خاص طور پر یاد رکھا ہے کہ ناک طور اور لکھا پڑی یہ ہمارے یہاں ہیں اللہ کے یہاں بے حساب معاملہ ہے اس کی رحمت بے حساب ہے اگر کوئی شخص خلوصے دن سے ایک ایڑ بھی مسجد میں دے دے تو اللہ رب العزت اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا سواح عطا کرے گا اللہ رب العزت کے یہاں مانداری نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے ایک حقائق لکھی گئی ہے کہ ایک بادشاہ نے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے کہا کہ میں تنہا مسجد تعمیر کروں گا اس میں کسی کو شامل نہیں کروں گا ایک لکڑ ہارا تھا اس نے سوچا کہ میں تو پوری مسجد تعمیر کرنے ہی سکتا لہذا چاندے ایٹر بادشاہ ہی کو دے دیں تاکہ میری بھی کچھ ایٹر مسجد میں لگ جا ایک بات یاد رکھنا کہ گریب وہ ہی ہوتے ہیں جن کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بلکہ گریب وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی اس لیے کہ جیب کے گروبت یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اصل گروبت تو دل کی گروبت ہے وہ لکڑ ہارا بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہا کہ میں آج لکڑی میں آج کی لکڑیاں بیچ کر یہ چند ایٹر کھری دی ہے اے بادشاہ آج میری ایٹر مسجد میں لگا دی بادشاہ نے کہا کہ بھائی میں نے تو پہلے اعلان کر چکا ہے کہ میں مسجد تنہا اکیلا تعمیر کروں گا اس میں کسی کو شامل نہیں کروں گا وہ بیچارہ معیوس ہو کر وہاں سے بھوڑتا ہے اور وہ دماغ لگاتا ہے کہ آخر میں اس ایٹ کا کیا کروں ان ایٹوں کو لکڑیاں میں باندھی اور اپنے سر پر رکھا اور جہاں مسجد کی ایٹ رکھی ہوئی تھی وہاں جا کر خود کو گرا دیا گٹی کھل گئی ایٹوں کو ایٹ میں شامل کر دیا اور لکڑیاں کو باندھ کر اپنے سر پر رکھ کر چل دیا مسجد تعمیر ہونے نہیں بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور جنت کے اندر ایک محل ہے اور اس پر بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے اور ٹھیک اسی محل کے بلکل سامنے ایک اور محل ہے اور اس میں لکڑھارے کا نام لکھا ہوا ہے بادشاہ نے فرشتے سے کہا کہ یہ محل کس کا ہے تو فرشتہ نے کہا کہ دیکھو یہ محل آپ کا ہے پوچھا کیوں تو کہا کہ آپ نے مسجد بڑھائی ہے تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس لکڑھارے میں کون سے مسجد بڑھائی ہے تو فرشتے نے کہا کہ دیکھو اس نے اس طرح سے تمہاری مسجد میں چند ایٹر لگا دی ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لئے بھی جنت میں محل بڑھائی ہے کون کے لئے بھائی ہے تمہیں گیئی ہے